السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو بہت سارے لوگوں کو خواب میں پانی اور سمندر بار بار نظر آتا ہے پانی اور سمندر کا بار بار خواب میں دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور اس کی کیا تعویر ہوتی ہے ایک سوال ہے اسی تعلق سے اس سوال کا جواب ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں سوال یہ ہے مجھے خواب میں سمندر بہت نظر آتا ہے میں ہمیشہ سمندر کی لہروں میں پھنس جاتی ہوں اور یہ شخص مجھے بچاتا ہے لیکن وہ شخص ہمیشہ مجھے بچا کر انجان بن جاتا ہے یہ خواب میں نے تین چار بار دیکھا ہے ہمیشہ ایک الگ جگہ ہوتی ہوں سمندر کی اور وہ ہمیشہ مجھے بچاتا ہے شاید ہو سکتا ہو آپ نے بھی اس طریقے کا کوئی خواب سمندر میں پھنسنے کا یہ سمندر نظر آنے کا دیکھا ہو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو بار بار پانی نظر آتا ہے سمندر نظر آتا ہے اور آپ اس پانی میں اور سمندر میں گھر جاتے ہیں وہ آپ کو گھیر لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ سے کسی گناہ کا صدور ہو رہا ہے آپ سے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے وہی اللہ کی نافرمانی اور وہی گناہ آپ کو خواب میں آ کر کے گھیر لیتا ہے اور خواب میں آ کر کے سمندر کی بیچ میں یا پانی میں آپ کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتا ہے تو یہ وہ گناہ ہیں جو آپ کو سمندر کی شکل میں اور پانی کی شکل میں کبھی کبھی نظر آتا ہے اس لئے اگر آپ اس طریقے کا خواب کوئی دیکھیں تو اپنے آپ کو اس طریقے کے برے خواب سے بچانے کے لیے صدقے کا احتمام کیا کیجئے اور اگر ریل میں کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دیا کیجئے انشاءاللہ پھر اس طریقے کا خواب نظر نہیں آئے گا اب جہاں تک بات ہے ان بہن کے خواب کی تابیت تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جو پھس جاتی ہیں پانی میں سمندر میں لہروں میں گھر جاتی ہیں وہ کوئی گناہ ہیں جو آپ کو پریشان کرتا ہے اور وہ سمندر اور لہروں کی شکل میں خواب نہ کر کے گھیرتا ہے تو اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس سے توبہ کریں اور وہ جو آپ کو آ کر کے بچاتا ہے کوئی شخص آ کر کے اس پریشانی سے آپ کو نکالتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے وہ کوئی نیکی ہے وہ کوئی آپ کا نیک کام ہے وہ کوئی بھلائی کا کام ہے جو آپ نے کیا ہے اور وہ آپ کے لیے پھر خیر کا اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ بن کے آپ کے لیے آ جاتا ہے تو اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے اور اپنے اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس خواب کی پریشانی سے بچانے کے لیے صدقے کا احتمام کیا کیلئے صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان پانی میں لہروں میں گھرے ہوئے سمندر میں اپنے آپ کو فسے ہوئے دیکھے تو ہو سکتا ہے اس سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو اور وہی نافرمانی اس کو اس پریشانی کے عالم میں نظر آ رہی ہو اس لئے گناہوں سے توبہ کریں صدقات کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کریں امید کرتا ہوں آپ کی بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ